جائیں دوستوں میں ہوں مجھے کورواری اور آپ دیکھ رہے ہیں درچانک کے دیالوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل ایکن دبانے بلکل مت دھولیے گا ایک زبردست سٹیٹمنٹ آیا ہے اشاق در پاکستان کا جو فائنانس منسٹر ہے اس کا ایک بڑا زبردست آسمان توڑنے والا زمین پھارنے والا پرندوں کو اڑانے والا مچھلیوں کو ڈبانے والا سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھیکاری نہیں ہیں آئی ایم ایف سن لے کان کھول کے ہم بھیکاری نہیں ہیں ہم میمبر ہیں آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف ہمیں بھیکاری نہ سمجھے جس جھٹے یہ دیکھیں کیا وہ زیادہ سنے مزہ آ جائے گا آپ کو پاکستان is a member of آئی ایم ایف and not a beggar پاکستان آئی ایم ایف کا انٹرنیشنل مولیٹری فنڈ کا member ہے ایک صدس سے ہے بھیکاری نہیں ہے اور یہ ایک بڑی انہوں نے جذباتی قسم کی یہ جذباتی بہت جلدی ہو جاتے ہیں پاکستانی بہت جلدی دو دو منٹ میں جذباتی اچھا ان کو واشنگٹن جانا تھا اشاق ڈر صاحب کو واشنگٹن جانا تھا بھیک مانگنے کے لئے ان کی وزٹ کینسل ہوگا یہ تل ملا گئے دیکھیں کوئی بھی پاکستانی ہو میں common پاکستانی اس کی ماں بات ہی نہیں کرتا پاکستانی ایک بات دھیان رکھئے گا میں ان کی فوج ان کی بیوروکریسی ان کا justice system جو اوپر کا جو 2% ہے جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے میں ان کو پاکستانی نیچے والوں کو تو یہ بیچارے they are collateral damage ان کو تو میں کچھ ان کا ان کی کسی بات کا میں برا مانتا بھی نہیں they are mostly victims because ان کو ایک دماغ میں ایک software fit کرا گیا ہے جو hatred ہے نا ہندووں کے خلاف یہودیوں کے خلاف یہ بچپن سے software fit کرا گیا ہے اب ان کی گلتی نہیں ہے they are like that so I don't blame them میں 2% پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں یار دیکھو ایسا ہے نا یہ کہتا ہے کہ ہم IMF کو کہتا ہے کہ ہم بھیکاری نہیں ہیں ہم IMF کے member ہیں یار ایک بات بتاؤ تمہارا پردھان منتری تو کہتا ہے ہم بھیکاری ہیں شہباز شریف کہتا ہے نا beggars are not choosers بڑا famous speech ہے اس کا statement ہے شہباز شریف کا جہاں پہ شہباز شریف یا مانتا ہے کہ پاکستان بھیکاری ہے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ہم بھیکاری ہیں فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم بھیکاری نہیں ہیں ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفولٹ کر چکے ہیں آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ سانو پتا ہی نہیں کیا چل رہا ہے تو یار دیکھو ساف سیدھی بات ہے یہ IMF کے پاس کیوں جا رہا ہے پیسے مانگنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے پہلے پاکستان تیسویں بار جا رہا ہے اور لوگ کہتے کہ جون جولائے میں اگر یہ مل جاتا ہے ان کو جون جولائے تک تو جون جولائے میں پھر دوبارہ ان کو IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا تو مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگ بھی رہے ہو آپ دھمکا بھی رہے ہو ہے نا آپ بھیک مانگ بھی رہے ہو پھر آپ کہہ رہے ہو ہم بھیکاری بھی نہیں ہیں آپ کو کیا بولے کیا ہو آپ یہ بتا دو آپ خود بتاؤ اشاق ڈر صاحب کیسے آپ کو سمبودت کیا جائے کس پرکار سے آپ کو بلکل جس کو اتر پردیش میں کہتے ہیں بلکل سوینہ نویدن کی مدرہ میں آکے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشاق ڈر صاحب زلیلہ ہی آپ کو کیسے مخاطب کیا جائے آپ بتائیے نا آپ کی میجر صاحب ہمیں آپ ایسے بولائیے تو ہمیں اچھا لگے گا ہم ویسے بولا دیں گے آپ کو نواب عوض اشاق ڈر ایسے ہم نواب عوض بنا دیتے ہیں آپ کو بھئی آپ کہہ رہے ہیں بھیکاری نہیں ہے یا آپ تب کہہ رہے ہیں جب آپ بھیک مانگ چکے ہیں اور آپ دوبارہ بھیک مانگنے کا پلان بنا رہے ہیں اور سپیچ کے آگے پیچھے بھی بھیک ہی مانگ رہے ہیں ایک ارب ڈالر دے دو بابا ایک ارب ڈالر دے دو بابا ہم بھیکاری نہیں ہے ایک ارب ڈالر دے دو بابا ایک ارب ڈالر دے دو بھیکاری نہیں ہے تم اس سے بات کرنا ایک ارب ڈالر دے دو بابا یہ کیا کونسیپٹ ہے مجھے سمجھ بنی ہے this is totally confusing تو اشاق ڈر صاحب آپ کے پردان مندری کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دیش بھیکاری ہے آپ کہہ رہے ہیں بھیکاری نہیں ہے آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے باتچیت کر لو ایک بار آپ ایک بار باتچیت کر لو کہ آپ بھیکاری ہو کی نہیں اور پھر ہمیں بتا دینا ہم ویسی آپ کو ایڈرس کریں گے ٹھیک ہے پر لیکن جب تک آپ بھیک مانگ در ہوگے دنیا بھیکاری وہ لے گی پھر سے ایک بار وہی اشاق ڈر جو کہتا ہے کہ یا پلیز یار ایک روپے دے دو بھیکاری نہیں ہے ایک روپے دے دو بھیکاری نہیں ہے ایک روپے دے دیکھا وہی اشاق ڈر یہ کہہ رہا ہے کہ سب آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ ٹریک پہ ہے یہ قریب پندروی بار تو اشاق ڈر کا سٹیٹمنٹ میں سن چکا ہوں اور پندرہ بار مجھ سے چوک بھی کیا ہوگا یہ پچھلے چار مہنے سے یہی چورن کھلا رہا پوری پاکستانی قوم کو کہ سب ٹھیک ہے بس کسی بھی دن پیسہ مل سکتا ہے اگلے دو تین دن میں مل جائے گا اس نے اگلے دو تین دن دو تین دن کر کے اس نے مہنے نکال دی ہے بھائی نے اشاق ڈر نے ٹھیک ہے اس نے مہنے نکال دی اور پوری قوم ایسے دیکھ رہی یار کب آئے گا پیسہ کہاں میرے کرن ارجن آئیں گے میرے کرن ارجن آئیں گے یہ پوری پاکستانی قوم repeat loop میں کہہ دی میرے کرن ارجن ایسے ہیں نہ لائک کہ آنے کو نہیں دے رہے ٹھیک ہے اب یہ اس نے کینسل کر دی واشنگٹن کی ٹرپ یہ دیکھئے فائنانس مینسٹر رشاق ڈارن ساریڈے یعنی کی شنیوار کو یہ بولا کہ everything required from پاکستان جو بھی پاکستان سے IMF چاہتا تھا وہ کر دیا اب 7 billion loan program ہے with the international monetary fund was now complete and one final thing needed was a confirmation of a 1 billion commitment from a friendly country اب یہ کہہ رہا ہے کہ ساب you know میری ٹرپ کینسل ہوگا یہ واشنگٹن میں لیکن پھر بھی کیونکہ مجھا بکواس کرنی ہے اور میں پاکستان کا فائنانس مینسٹر ہوں تو بکواس تو کروں گا پاکستانی فائنانس مینسٹر ہونے کے ناتے تو یہ لو سن لو ہے نا اب دیکھو اندارہ بکواسٹر ہوں سن لو ہوں کو بکواسٹر ہے بکواسٹر بکواسٹر ہے چیز بکواسٹر چیز مینسٹر گوہ ہو 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 بے سکلی کیا ہے کہ بھائی کی جو واشنگٹن کی ٹرپ کینسل ہوئی ہے آچھا یہ جو پاکستانی کیم ہے وہ پاکستانی پرسنٹ جو میں کہہ رہا ہوں ان کا ایکچولی ملک امریکہ ہے یوکے ہے کینیڈا ہے ان کا ملک پاکستان ہے ہی نہیں میں اس لئے تو کہتا ہوں کہ 98% جو پاکستانیز ہیں وہ بیچارے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ 2% سب کی پھرگی لگا رکھے بہت بولی طریقے سے تو دوستوں اشاق ڈر چاہتا تھا کہ امریکہ جائے کیونکہ وہ ہر ایک پاکستانی کے خواب ہوتا ہے اس کا پکا میں بتا رہا ہوں اس کا گھرور ہوں گے یہ من سے اگر مانگتا نا کہتا ہے من سے مانگو تو اوپر والا مل جاتا ہے اس کو بھیک نہیں ملی یہ جاتا کسی اور کام کے لئے اپنے گھرور سیٹ کرنے کے لئے اشاق ڈر صاحب تو تسی بھیکاری ہو یہ بات سمجھ لو اور دنیا کو کہنے کے بھیکاری نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا انسان کے جو عمل ہوتا ہے جو کارکردگی ہوتی انسان کی جو کہتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے لوگ اس کو جج کرتے ہیں جو کرتا ہے اس سے آپ بھیک مانگ رہا کر رہا ہے بھیکاری نہیں ہے رہت دو گئی an assistant sub-inspector of police embraced martyrdom and two personnel suffered critical injuries when militant attacked a vehicle they were traveling in to the hand grenade in Swabby district on Friday evening in the day a police constable was killed in an act of target killing in North Vaziristan tribal district اچھا جی یار حسین بازار تھا یہ افتار کے سمیں نپٹا دیا تین لوگ مر گئے دو ابھی ایک پہلے ٹھیک ہے جی they said ASI assistant sub-inspector سیر خان نپٹ گئے اور غل نصیب خان اور اجاز خان گمبھی روپ سے گھائل ہیں تو یہ attack ہو رہا ہے بھئی روز کے روز پاکستانی پولیس والوں پہ فوجیوں پہ رینجرز پہ لیویز پہ جو فرنٹیر ان کی کانسٹیبیلری اس پہ روز کے روز آتنگوادی attack کر رہے ہیں اور روز کے روز یہ نپٹ رہے ہیں پاکستانی تو اس لیے انہوں نے announce کر رہا تھا کہ صاحب ہم بہت ایک تگڑا ایک operation launch کریں گے جس میں ہم سب کو نست نابوت کر دیں گے انشاءاللہ گھوڑے پہ چڑھیں گے تلوار لے کے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وہ آسیم مونیر صاحب نے announce کر دیا ان کے chief of army staff ہیں اور وہاں پہ سامنے بیٹھے تھے کون شہباز شریف very right صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے شہباز شریف بیٹھے تھے ان کے سامنے انہوں نے national security committee جو nsc پاکستان کی اس کو بول دیا کہ سب ہم گھوڑے پہ سوار ہیں ہم سب کو مار ڈالیں گے right پیسے ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول بھر لیں لیکن یہی میں پاکستانی اشرافیہ جو ہے جو پاکستان کو چلاتے ہیں میں ان کے بارے میں ایک بات تو appreciate کرتا ہوں the quality of what they smoke is extremely high whatever they smoke they don't compromise on the quality it has to be the best stuff کیونکہ یہ جو پھونک رہے ہیں prime minister پاکستانی army chief پاکستانی defense minister پاکستانی finance minister یہ جو پھونک رہے ہیں بوس یہ جو مال ہے یہ imported یہ الگ level کا مال ہے جو پھونک رہے ہیں لوگ because اتنا confidence اتنا confidence جیسے ابھی میں نے عشاق ڈر کا کیا بولا ایک سانس میں بولتا ہے کہ اوپر والے کے نام پہ دے دے بابا اور دوسری سانس پہ بولتا ہے بھیکاری مت کہہ دی مجھے یہ confidence کہاں سے آتا ہے ابھی تک تو پاکستانی لوگوں سے سنا تھا کہ ہم بڑی جذبے والی قوم ہیں بڑا جذبہ ہے جی ہمیں بہت جذبہ ہمیں اتنا جذبہ ہے کہ مطلب 90% ڈسکاؤنڈ پہ جذبہ مل رہا ہے اتنا جذبہ پاکستان جذبہ جذبہ تو میں نے بولا بھی تھا برا لگ گیا کسی نے مجھے ڈی ایم کر رہا ٹوٹر پہ کہ اپنی اوقات بڑا ہے ہم بہت جذبے والی قوم ہیں میں نے کیا بولا میں نے یہی تو لکھا اور میں نے لکھ کے جواب اس کو دے دیا میں نے بولا بھئی دیکھ ایسا ہے پانی تو ملتا ہے پاکستان میں آٹا نہیں ملتا تو پانی تو ملتا ہے تھوڑا سا پانی لو اس میں تھوڑا سا جذبہ ڈالو اس کو گوند کے روٹی بناو ٹھیک ہے اور جذبے کی روٹی کھاؤ اور ہمیں بتانا سواد کیسا لگا جذبے کی روٹی کا ٹھیک ہے بڑا جذبہ ہے انڈیا نے ریویجن مانگا تھا انڈس وٹر ٹریٹی کا تو پاکستان مسلم لیگ نون جو نون لیگ سینیٹر مشاہد سید 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 پاکستان 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 جنوری 25 کو بھارت نے ایک پاکستان کو تو اس کا ابھی تک کوئی بول ریسپانس مطلب دیکھو کاغزوں میں تو ریسپانس دینا ہے ٹویٹر پہ دینا ہے دے دیں گے پاکستانی زمین پہ کچھ نہیں کر سکتے یہ مشاہد پرانے چاوال ہیں ان کو بھی پتا ہے ان یہ سارے جتنے بھی پاکستان سینیٹ میں بیٹھتے ہیں ان سب کو پتا ہے ہمارا ملک ٹویٹر پہ چل رہا ہے زمین پہ کوئی کام نہیں ہو نا پریس ریلیز پریس کانفرنس انٹرویو ٹویٹر فیس بک انسٹاگرام اسی پہ پورا یہ بائیس پچیس کروڑ کا دیش چل رہا ہے اس کے علاوہ کوئی زمینی کام نہیں ہوا یہ کہہ رہے جی آپ نے جواب نہیں دیا اگر آپ بھارت کو اگر آپ بھارت کو ایک بولڈ جواب دے بھی دیتے اس سے کیا فرق پڑتا کام تو زمین پہ کرنا انڈس treaty but there was no clarity on how it had been done مطلب کی انڈیا نے پاکستان پہ اپنے انڈس water treaty violate کری ہے ٹھیک ہے لیکن کیسے کری یہ ہمیں بتایا نہیں یہ شریر رحمان صاحبہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کہتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے بھارت کی جو domestic audience ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے دیکھو یہ اس کو کہتے ہیں شریر رحمان is among the few people in that country who can speak well speak English well میں یہ کہنا چاہتا شریر رحمان صاحبہ کو دیکھے دو تین چیزیں ہیں انڈیا نے بولا ہے کہ we want to revisit the treaty تو یعنی کہ انڈیا آپ کو لکھ رہا ہے اگر انڈیا کو unilaterally unilaterally اگر خرج کرنی ہوتی تھی خرج کر دیتا انڈیا لیکن treaty دو لوگوں کے بیچ میں ہے نا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھارت یہ ہی بات بات چیت کرنے کی بات کرتا ہے تب آپ کہتے ہیں کشمیر مسئلہ دو ملکوں کا ہے بھارت اکیلے کیسے کہ سکتا unilaterally کیسے آپ کو پسند کیا ہے آپ کو چاہیے کیا ایک بات بتا اگر آپ لوگ اتنے نالائک نٹھلے نکم میں ناکارے ہیں کہ آپ لوگ ڈیم نہیں بنا سکتے اگر آپ اتنے پھکرے ہیں کہ آپ پیسہ اکھٹا نہیں کر سکتے ٹیکسس سے ایک ڈیم بنانے کے لئے اگر آپ میں اغلاق کی کمی ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ساکیب نصار یہ کہتا ہے کہ میں ڈیم بناؤں گا لیکن وہ چوری کر کے پیسہ امریکہ بھاگ جاتا ہے تو اس میں بھارت کیوں گنہ گار ہے بھارت کا اس میں کیا گنا ہے نکم میں آپ ناکار آپ نٹھل لے آپ ناکام آپ کرپٹ آپ لیکن موڈی برا آج موڈی گند آج بھارت یہی تو کہتا بات کرو اور بھارت بھارت جن کی بائیلیٹر ٹریٹیز ہوتی ہیں آپ نے کھر وائیلیٹ کری تھی آپ شملا آگریمنٹ وائیلیٹ کری لیکن کوئی بات نہیں آپ کی سنسکار اور ہمارے سنسکار میں زمین آسمان کا فرق سنسکار کا کیا مطلب ہے پاکستانی گوگل میں جا دیکھ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کو جب آپ نے ٹریٹی میں سائن کر آئے اور ہم نے ٹریٹی میں سائن کر آئے وہ ٹریٹی کو کتنا ٹائم ہو گیا کئی دیہائیاں ہو گئی اس میں کلائیمیٹ چینج آ گیا اس میں پاپلیشن ایکس پلوجن آ گیا اس میں پوری کی پوری ریولوشن آ گئی بھارت میں آئی ٹی سوفٹ ویر پاکستان میں بدلہ ہوا ہے بھارت میں بدلہ ہوا ہے تو جو پورانی چیزیں ہیں کیا آپ اس کو جو مقدس کتاب ہے جو بات کرنے کے لئے ہی بھارت 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 بھول رہا ہے کہ کل سے ہم کھارج کرتے ہیں ایسا بھارت 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 ہر چیز میں پاکستانی بھارت ساجش کر دی جب میں بتا رہا ہوں آپ کو بھارت نے ہماری پیٹ پیٹ چھوڑا گھوپا ہے اور بھارت نے ہمارے خلاف ساجش کری ہے کیونکہ جو ہندو ہے وہ ساجش سنو میری بات ایک تو تم لوگ نا ایک گھٹیا لہوری پکچر نے دیکھنا بند کرو پجابی والی جو لہور میں بات بتاتا ہوں پاکستانی کو بی جی پی مینیفیسٹو میں تھا 375 سے ہٹائیں گے بی جی پی نے لکھ دیا آپ نے بی جی پی مینیفیسٹو آپ نے پڑھا وہ تو انٹرنیٹ پہ بی جی پی مینیفیسٹو دوسری چیز یہ بات کہ ہم 375 سے ہٹائیں گے یہ ہر جگے پبلک موڈی جی کہہ رہے ہیں میں ہٹاؤ 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 ہٹ آپ کی کسی انیلیس نے بھارت تو ایسی بولتا رہتا ہے بھارت تو ایسی آپ نے پاکستان سمجھ رکھا ہے کہ ایسی بولتے رہتے ہوا میں کام چلتا رہتا ہے بھائی انہوں نے بولا بول کے ہٹا دیا ہم لوگ شاک ہوگئے ہم سرپرائز ہوگئے ہمیں پتہ نہیں لگا تمہیں کیا نہیں پتہ لگا بھارت تمہیں یہ کہہ رہا ہے رہا ہے عزت حضم نہیں ہوتی کوئی آپ کو عزت دے رہا یہ جو ہمارے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا بہت پرانا ہو گیا ہے ہم اس کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں چین چاہتے ہیں لیکن ہمیں آپ کی رائے چاہی ہے کیونکہ معاہدہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں ہوا ہے اگریمنٹ دو لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے چلیئے ٹیبل پر بیٹھتے اور بات چیت کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے this is fair this is genuine ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹیبل پر بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں نامنظور ہے یہ آپ کا حق ہے کہنے کا یہ پاکستان کا حق ہے میں کہہ رہا ہوں از اینڈین میں کہہ رہا ہوں آپ کا حق ہے کہ ہم نہیں مانتے ہمیں نہیں سمجھ میں آرہا اچھا لگ آپ سے بات کر کے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ بولے کہ ساجش ہو رہی ہے اور پھر کہہ رہا ہوں ڈومیسٹک آرڈینس آپ کو کیا لگتا ہے the rest of the انڈینس are bothered about the انڈس وٹر ٹریٹی آپ سڑک پہ آم ہندوستانی کو پوچھیں انڈس وٹر ٹریٹی اس کو پتا ہی نہیں ہوگا یہ کہہ رہا ہوں ڈومیسٹک آرڈینس کے لیے یعنی کہ اچھا ایک اور کسی نے ڈیالوگ مار رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چوبیس میں چناؤ ہو ہے اس لیے موڈی سرکار یہ کہہ دیئے کہ ہم پاکستان کو ٹائٹ ان کو ایسا لگتا ہے پاکستان میں بتا رہا ہوں کئی پاکستانیوں کو اور پڑے لکھے پاکستانی بہت کم ہیں ٹھیک ہے they are an extinct species almost almost extinct species پڑے لکھا پاکستانی اب آپ خود سوچئے ایک ایسا ملک ہے جو ورڈ کی 5th largest economy ہے ایک ایسا ملک جس نے 770 عرب ڈالر کا صرف export کرا ہے انڈیا is known for IT but majority export is not IT it is non IT export that انڈیا is doing ٹھیک ہے وہ ملک جو ہر ایک platform کا حصہ ہے وہ ملک جس کے پاس Ukraine بھی آرہا ہے Rus بھی آرہا ہے China بھی آرہا ہے Amerika بھی آرہا ہے وہ NATO کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا حصہ بن جاؤ کوئی کہہ رہا ہے Quad یہ ملک کا پردھان منتری جس کے پیچھے 140 کروڑ لوگ کھڑے ہیں وہ پاکستان کو بیش کرے گا تب وہ پردھان منتری بنے گا this is لاہوری logic this is لاہوری چورن اپنے بارے میں اتنے گمان پالنا اپنے بارے میں اتنی بڑی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں پالنا کہ جب وہ پاکستان کو بیش کرے گا تب اگر پاکستان کو بیش کر کے اگر پاکستان کے خلاف بولنے سے بھارت میں اگر کوئی cabinet minister بن جاتا نا تو آج گورا واریا cabinet minister ہوتا کیونکہ میں تو ہر روز تمہاری چمڑی دھرتا ہوں اگر یہی کریٹیریہ ہوتا کہ بھائی جو پاکستان کے خلاف بولتا ہے وہ چناؤ جیت جاتا تو میں کھڑا ہو جاؤں 2024 میں لوگ سبا کی چناؤں کے لیے لوگ سبا کی چناؤں کے لیے کھڑا ہو جاؤں میں پاکستانی ہوں 2024 میں آپ کو کیا لگتا ہے میں تو روز ویڈیو نکالتا ہوں آپ کے خلاف میں میڈیا میں بولتا ہوں میں لکھتا ہوں میں ٹویٹ کرتا ہوں روز اور 90% of my tweets 99% of my tweets are against پاکستان پھر آپ کو لگتا ہے یہ سب میں بول کے میں چناؤ جیت جاؤں گا بھارت میں خود سوچو خود سوچو بھائی ڈھائی ووٹ نہیں ملیں گے مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں پاکستان کی بات اس لئے کرتا ہوں کیونکہ میں analyst ہوں آپ سڑک چلتے ہیں انڈین کو دیکھو they don't care about پاکستان they don't care about the existence of پاکستان لوگ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے مشن دے دیا لوگوں کو مودی جی نے مشن دے دیا کہ یار buy this 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 year ٹھیک ہے انڈیا has to become a super power انڈیا has to become a fully developed country لوگ اس کام پہ لگے آپ لوگ میں ہمارے بینا جب تک پاکستان کے خلاف کوئی تقریر نہ ہو تب تک بھارت میں کوئی election نہیں جیت سکتا پتا نہیں whatever you are smoking we don't want it Ukraine کے minister یہاں پہ ہیں ایمین زپروہ یہ آئیں گے اور ان کی سنجے ورما secretary west ministry of external affairs سے ان کی meeting ہوگی اور ایسا کوش نہیں لکھا ہے کہ she will meet either the prime minister اور سمبڈی اور یہ minister of state for external affairs and culture میناکشی لیکی سے بھی ملیں گی اور یہ ملیں گی deputy national security advisor Vikram مسری سے مطلب نہ یہ NSA آپ سے مل رہے ہیں نہ یہ prime minister سے مل رہی ہیں نہ یہ foreign minister سے مل رہی ہیں اچھا یہ ہو گیا اور اور آخری میں چیز آپ کو دو چیزیں ہیں میں جلدی سے بتاتا ہوں پندرہ rare earth element اندھر پردیش میں ملے ہیں اندھ پر ہے اندھر پردیش میں 15 rare earth materials ٹھیک ہے اور یہ electronic devices اور اندھر پھلکیشن میں بہت زیادہ میڈیکل ٹکنالوجی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں rare earth کے پیچھے تو بہت لڑا جی ہیں رہی ہیں rare earth کی پیچھے طبت کا معاملہ ہے پورا افغانستان کا اس میں بھی کافی جو چائنہ کا انٹیفیرنس ہے one of the reasons is the rare earth materials and rare earth materials یہاں پہ جو ہیں اچھا مجھے نہ ان کے نام نہیں آتے پرنانس کرنے تو مجھے معاف کریے گا but i'll try and pronounce these names because these are technical possible latin names lanthanum cerium prosodimium neodymium atrium hafnuum tatalume niobium zirconium zirconium i've heard of zirconium and scandium yeah it's difficult pronounce it's 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 good it's it's pronounce it just imagine a press conference which is our scientists are saying and people think it's heaven what it's anyway good it's good technology manufacturing especially which is top edge manufacturing medical devices and electronics will be a lot of decisions in ncrt textbooks to be withdrawn ask why they were not consulted okay so Romela Thapar and Jainthi Ghosh are in and moussse moussse kyun consert karen 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 whom do you represent the government represents the will of the people who do you represent you represent yourself as an individual or or has This between moussse 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 mention moussse moussse اپنے بچوں کو بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے گروہ گوبن سنجی مہاراج کس کے خلاف لڑے تھے یہ بچوں کو بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے بھائی انڈیا کے ہیرو ہیں گروہ گوبن سنجی مہاراج کی نہیں ہیرو ہیں ہمارے یہ ہمیں تیہ کرما ہے نا گروہ گوبن سنجی مہاراج کیا ہمارے ہیرو ہیں کیا ہمارے آئیڈیل ہیں کیا ہمارے لیے ان کے دل میں اور دماغ میں وہ مقام ہے ہر ایک ہندوستانی 140 کروڑ ہندوستانیوں کے دل میں ہے وہ مقام ان کا چھترپتی شیوازی مہاراج کیا وہ ہمارے ہیرو ہیں کیا چھترپتی شیوازی مہاراج ہمارے دل میں وہ رکھتے ہیں مقام وہ اس پیڈیسٹل پہ ہیں بلکل ہیں 140 کروڑ ہندوستانیوں کے ہیں پھر وہ کس کے خلاف لڑے تھے یار دیکھو نا میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں don't be confused آپ زفر نامہ پڑھی ہے میں آج پھر آپ کو انکاریج کر رہا ہوں سارے لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں آپ زفر نامہ پڑھی ہے گروہ گوبین سنگھ یہ مہاراج کی لکھی ہوئی کتاب ہے مسٹر نفتیج سارنا ہے ایک ایمبیزڈر ہوا کرتے تھے ابھی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور نفتیج سارنا صاحب is an intellectual he's a giant and he has translated this into وہ فارسی فارسی میں original ہے جو لکھی ہے اس کو انگلیش میں translate کر رہا ہے نفتیج سارنا صاحب نے ایمبیزڈر نفتیج سارنا صاحب نے آپ زیادہ پڑھی ہے نظر فرنامہ آپ کو پتہ لگے گا یہ دیکھیں کئی کام مسلم رولرز نے اچھے بھی کرے جیسے کہ شیر شاہ سوری تھا ٹھیک ہے اس نے ایک دو گندی حرکتیں بھی کریں مسائکرز بھی کریں لیکن شیر شاہ سوری نے جیسے کہ گرانٹرانک روڈ کو ایکسٹینڈ کرا I think the weight of every silver coin یہ جو روپی کا concept ہے روپی جو ہم آج روپیا کہتے ہیں روپی کہتے ہیں وہ term جو ہے mainstream اس میں یہ term پہلے سے تھا لیکن mainstream میں شیر شاہ سوری لیا اور ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان رولرز نے اچھے کام نہیں کرے انہوں نے بھی کئی لوگوں نے کئی اچھے کام کرے اس میں سے chief among them وہ شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری کی بھی ایک دو گندی حرکتیں تھیں مسائکرز وغیرہ پر میں ان کو ایک منٹ کے لالک کر کے کہہ رہا ہوں لیکن یار یہ مغلوں کے بارے میں ضرور پڑھاؤ what is the need to remove the chapter from مغلز ان کو بتاؤ کہ اورنزب کتنا زلیل قسم کا آدمی تھا ٹھیک ہے نا اور جب آیا بابر سب سے پہلے ہندوؤں کو تو بعد میں آ رہا سب سے پہلے اس نے ابراہیم لودھی کو 1526 first bottle of پانی پت 1526 میں اس نے کس کو نپٹایا اس نے مسلمانوں کو نپٹا دیا یہ لٹے رہے تھے ٹھیک ہے یہ تھے لٹے رہے یہ جنہیں بھی مغل تھے یہ لٹے رہے تھے اورنزب نے کیا کرا اورنزب نے کرا کیا یہ سب مغلوں نا کسی نے اپنی ساتھنی بیوی کے لئے تاج مہل کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو تاج مہل ہے نا وہ تو محبت اور عشق کا ایک اس نے سنگ مرمر میں ایک غزل لکھ دیو پتہ نہیں لوگ کیا کیا بھگو وہ پتہ ہے وہ تو اس کی بیوی مری جس کے لئے تاج مہل اس نے بنوائے تھا اس نے جلدی سے چھوٹی پیز شادی کر لی یہ تو ایکش تھا یہ تو محبت تھی اس کی ٹھیک ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا جو لوگ کہتے ہیں مغلوں نے تاج مہل بنایا بے شک حکم جو تھا بادشاہ نے دیا تھا بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے historically proven ہے کہ بادشاہ کے حکم سے بنا لیکن پیسے کہاں سے آئے بادشاہ کے پاس بادشاہ کے پاس کون سا بزنس تھا ٹھیک ہے شاہ جہاں کے پاس کون سا بزنس تھا کون سا شاپنگ مہل تھے کون سا آئی ٹی کمپنی تھی اس کو جو پیسہ جو اس نے لگایا اس نے تیکس لیتا تھا لوگوں سے لوگوں سے کر وصولتا تھا تو جو کر وصولتا تھا جو اس کو تیکس ملتا تھا جو اس کو لگان ملتا تھا اس سے نتاج مہل بنایا وہ پیسہ کہاں سے آئے ذرا یہ سوچئے ذرا ڈیٹیل میں سوچئے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس تب آپ کو پتہ لگے گا سٹوری کیا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں شاہ جہاں کے پاس تاج مہل بنانے کا پیسہ کہاں سے آیا حکم اس نے دیا no doubt no doubt بادشاہ تھا اس کے حکم سے بنائے ہمیں کوئی شک نہیں ہے لیکن پیسہ کہاں سے آیا بادشاہ کے پاس تو ہوتے ہیں پیسے کہاں سے ہوتے ہیں کہاں سے ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہاں سے پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پیسے کہاں ہیں یہ ذرا پتہ